ایش ٹی ایمل کے کمپلیٹ ٹیٹوریل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر واہ ہوں ایش ٹی ایمل اسٹینز فور ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگ بیچ اور یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو کہ بیسکلی ویب کی ڈیزائننگ کے حوالے سے یوز ہوتی ہے جب آپ کسی بھی ویب سائٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں سب سے کومن لینگویج بیسکلی ایش ٹی ایمل لینگویج یوز ہوتی ہے چاہے آپ ڈرین ویور پہ کام کریں چاہے آپ سی ایسیس پہ کام کریں چاہے آپ ورڈپریس پہ کام کریں چاہے آپ جملہ پہ کام کریں چاہے آپ کوئی اور پرگرام پہ کام کریں لیکن ان تمام کے پیچھے جو بیسک لینگویج ہمارا براؤزر سمجھتا ہے وہ ایش ٹی ایمل لینگویج ہوتی ہے ایش ٹی ایمل لینگویج بیسکلی ایک پرگرامنگ لینگویج نہیں ہے یہ ایک مارک اپ لینگویج ہے پرگیمنگ لینگویج ہمیشہ عام طور پر 2 پلس 2 کا کام پرفارم کرتی ہے جیسے کہ وہ ریزلٹ کو ایکزیکیوٹ کر کے ہمیں دیتی ہے لیکن مارکب لینگویج کسی قسم کی ایکزیکیوشن نہیں کرتی بلکہ وہ براؤزر کو سمجھاتی ہے کہ اسے ڈیٹا کو کس طرح سے ڈسپلی کرنا ہے ویب ڈیزائن کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ویب براؤزر کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے سسٹم سے میں یہاں پر موجود ایک ویب براؤزر آن کرتا ہوں کسی بھی ویب براؤزر کو جب آپ اوپن کرتے ہیں تو سب سے ٹاپر آنے والا نام یا جو لائن ہمیں بلو رنگ کی نظر آ رہی ہے اس کو ہم ٹائٹل بار کہتے ہیں اس کے بعد براؤزر میں منیوز ہیں اس کے بعد کچھ ٹولز ہیں اور یہ ہمارا ایڈریس بار ہے اس کے بعد یہ جو جگہ کہلاتی ہے عام طور پر براؤزر میں اس جگہ کو ہم لوگ باڈی کا ایریا کہتے ہیں باٹم پر ہمیں سٹیٹس بار نظر آتا ہے اور لاسٹ میں وینڈو کا ٹاسپ بار ہے تو جب ہم کسی بھی ڈاکیومنٹ پر کام کرتے ہیں یا ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں تین قسم کے کامن ایریاز کا خیال رکھنا پڑتا ہے نمبر ون ٹائٹل نمبر ٹو ایڈریس بار اور نمبر تری ہمارا باڈی کا ایریہ ہے تو ویب سائٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں ایش ٹی ایم ایل لینگویج عام طور پر لکھی جاتی ہے کسی بھی ورڈ ایڈیٹر سوفیر پر بہت سارے سوفیر اس وقت مارکٹ میں ٹائپنگ کے حوالے سے اویلیبل ہیں لیکن ہم اپنے سسٹم میں موجود نوڈ پیٹ سوفیر کو یوز کرتے ہیں ویب سائٹ یا ایش ٹی ایم ایل کی ٹائپنگ کے لیے تو ایسا کرنے کے لیے میں سب سے پہلے سٹارٹ اور رن میں چلا جاتا ہوں اور رن پر جا کر میں سیمپل ٹیکس ٹائپ کرتا ہوں نوڈ پیٹ اور اوکی کرتا ہوں تو میرے پاس نوڈ پیٹ سوفیر اوپن ہو جاتا ہے ایش ٹی ایم ایل لینگویج لکھی جاتی ہے ڈیفرنٹ ٹیکس کی مدد سے اور یہ ٹیک آم طور پر لیس دین اور گریٹر دین کے بیٹوین یوز کی جاتے ہیں لینگویج کے ڈیفرنٹ ٹیکس میں سب سے پہلا ٹیک ایش ٹی ایم ایل کا ٹیک ہے جب ہم براؤزر پر کام کرتے ہیں تو ہمارا براؤزر جس لینگویج کو سمجھتا ہے وہ ایش ٹی ایم ایل لینگویج ہے اس لیے جو سب سے کومن ٹیک ویب سائٹ ڈیزائن کے اندر یوز ہوگا وہ ہمارا مین ٹیک یعنی ایش ٹی ایم ایل ٹیک ہوگا جو ٹیک اوپن ہوگا اس ٹیک کو ہم کلوز بھی کریں گے جیسے کہ ہم اس ٹیک کو کلوز کرنے کے لئے سلاش اور دین ایش ٹی ایم ایل ٹائپ کریں گے تو ہمارا یہ جو ٹیک ہے وہ کلوز ہوگا عام طور پر ایش ٹی ایم ایل میں کومن لی زیادہ تر ٹیک اوپن اور کلوز دونوں ہوتے ہیں فرس ٹیک ایم ایل کو ٹائپ کرنے کے بعد دین سیکنڈ ٹیک ہم یہاں یوز کرتے ہیں جو کہ ٹائٹل کے نام سے ہے ٹائٹل کا ٹیک عام طور پر براؤزر کے ٹائٹل بار میں جو بھی میسج ڈسپلے کرنا ہوگا وہاں ہمیں نظر آئے گا تو میں ٹائٹل کے ٹائٹل کو اوپن کر کے کومن لی فل وقت اس کو میں کلوز بھی کرتا ہوں دین اس کے بعد جو انفرمیشن مجھے پرنٹ کروانی ہے وہ بوڈی کے ٹائٹل پر دکھانی ہے اس لیے میں تھرڈ ٹائٹل اپنا بوڈی کا اوپن کرتا ہوں اور لاسٹ میں جا کر اس بوڈی کے ٹائٹل کو میں کلوز کرتا ہوں یہ ویب براؤزر یا ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کے حوالے سے کومنلی یوز ہونے والے تین ڈیفرنٹ ٹائٹس کو میں نے سٹارٹ لیا اور اینڈ کیا آپ نے دیکھا کہ ٹائٹ کس طرح سے سٹارٹ ہوں گے اور ٹائٹ کو جب کلوز کرنا ہوگا تو اسے ہم سلیش کی مدد سے کلوز کریں گے اس کو ہم سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے لیے میں فائل کے مینیو میں جا کر سیف کی کمانڈ کا استعمال کرتا ہوں میں ریکمنٹ کروں ہوں کہ آپ کسی بھی ڈرائیف پر ڈیسٹوپ پر یا ڈی ڈرائیف پر ایک فولڈر بنا کر اپنی تمام چیزوں کو یعنی اپنی جتنے بھی ہم آگے فردر کام کرنے والے ہیں ان تمام کو ایک فولڈر میں ہی سیف کریں تو فیل وقت میں ایسا کرنے کے لیے ڈیسٹوپ پر ایش ٹی ایمل کے نام سے ایک فولڈر کیریٹ کرتا ہوں اور اس کے اندر فرسٹ پیج کے نام سے اپنی فائل کو سیف کرتا ہوں اچھا یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر میں فرسٹ پیج کے نام سے اپنی فائل کو سیف کروں گا تو اس کا ایکسٹینشن بائی ڈیفال کمپیوٹر یعنی نوڈ پیٹ کیا دے رہا ہے ٹی ایکسٹی ٹی ایکسٹی عام طور پر ٹیکس فائل کا ایکسٹینشن ہوتا ہے یہ ویب سائٹ کا ایکسٹینشن نہیں ہے تو مجھے اسے چونکہ ایک ویب پیج بنانا ہے تو میں اس کو سیف کروں گا ایش ٹی ایم ایل ایکسٹینشن سے اور فائنلی اس کو میں سیف کر دوں گا سیف کرنے کے بعد میں اپنے اس پیج کو نوٹ پیٹ کو میں کلوز کر دیتا ہوں ڈیسٹاپ پہ میں نے ایش ٹی ایم ایل نام کا اپنا جو فولڈر کیا ہے اس فولڈر پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں جہاں پر فرسٹ پیج نام کا میرا ایک ویب پیج ڈیزائن ہو چکا ہے اس پر میں ڈبل کلک کر کے اسے اوپن کرتا ہوں چونکہ اس ویب پیج پر ابھی میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا ہے سوائے اس کے کہ میں نے اس کو ایک لی آؤٹ ایک شکل دی ہے تو کوئی بھی ٹیکس میرا اس پیج پر مجھے نظر نہیں آرہا اب اس پیج کے مجھے اگین اس سورس پہ جانا ہے جہاں پر میں نے وہ کومن ٹیکس ٹائپ کیا تھے انٹرنیٹ ایکسپلورر سے اس کے نوٹ پیٹ پر جانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ویو میں چلے جائیں اور سورس کے آپشن پر کلک کر دیں ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں ہم لوگ ویو کے ٹیب میں چلے جاتے ہیں اور ویو کے مینیو میں آنے کے بعد سورس پر کلک کرتے ہیں خیال رکھے گا کہ ہمارا براؤزر اس وقت انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے جیسے ہی میں نے سورس پر کلک کیا آپ دیکھیں آٹومیٹکلی جو اس کے پیچھے سورس چل رہی تھی یعنی نوٹ پیٹ پر جو ہم نے ایش ٹی ایمل ٹائپ کی تھی وہ سورس خود بخود اپن ہو گئی اب سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹائٹل میں یعنی براؤزر کا یہ جو ٹائٹل بار ہے یہاں پر میرا میسج آ جائے تو ایسا کرنے کے لیے میں ایک سیمپل ٹیکس ٹائپ کرتا ہوں فر اگزامپل ویلکم ٹو مائ فرسٹ ویب پیج چلیں جی فرسٹ پیج ہی کر دیتے ہیں آچہ فائل میں جاتے ہیں سیف کرتے ہیں اپنے نوٹ پیٹ کو ہم کلوز نہیں کر رہے بلکہ برابر میں جو براؤزر اس پر کلک کرتے ہیں سیمپل اور اس کو جسٹ ریفرش کرتے ہیں ریفرش کرنے سے براؤزر نوٹ پیٹ پہ جو ہم نے چینجنگز کیتی جو ہم نے ٹائپنگ کیتی وہ براؤزر پہ ہمیں یہاں آپ دیکھیں ٹائٹل بار پہ نظر آ رہی ہے اسی طرح سے الٹر ٹیپ کی بورٹ سے آلٹ اور ٹیپ بٹن یوز کرنے سے ہم اپنے نوٹ پیٹ پر دوبارہ آتے ہیں اور یہاں پر اب میں باڈی کے ٹیگ میں ایک سیمپل ٹیکس ٹائپ کرتا ہوں فر اگزامپل دس اس مائی انٹرو پیج اور فائل میں جا کر اس کو میں سیف کرتا ہوں یا کنٹرول ایس اس کی شارٹ کٹ ہے براؤزر پہ جاتے ہیں اور کی بورٹ سے ایف فائف بٹن پرس کرتے ہیں یا براؤزر میں موجود ریفرش کے بٹن پر کلک کرتے ہیں ہمیں ہمارا میسج نظر آتا ہے